روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ تعظیم منع ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا ہے یعنی رکو کرنا سجدے کرنا باقی جو تعظیم کی شکلیں کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی معنیت نہیں ہے لیکن جس نے آمزہ بریلی صاحب نے لکھا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جھکایا لیکن دل سے میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا اب یہ جو اس طرح کے الفاظ آپ بولیں گے کیا نبی الاسلام نے یہ تعلیم دی ہے سن نبی دعوت تو سن اپنے ماجہ میں حدیث ہیں صحیح سنت کے ساتھ اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور اس کی جو سما کی تصریح ہے سن قبرال بھئی حقیم ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے آکے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ کیا کروں ان کا میں ہیرہ شہر میں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ کیا میں جب فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کہیں میری قبر تو بھی سجدہ کرو گے کہ نہیں یا رسول اللہ جب قبر پہ نہیں کرو کہ پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائے سمیتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نام ہو دی اب اس لیول تک یہ صرف آدھا ہی حدیث کا پورشن لوگ مشہور کرتے ہیں پیچھے تو پورا واقع ہے کہ سجدہ کیا فرمایا کہ بھی قبر سے گزرو گے تو کرو گے کہ نہیں کروں گا فرمایا آپ کیوں کر رہے ہو یہ پوری ڈاکٹرائن ہی پھر بدلتی جب آدھا حصہ رکھا وہ بیوی کے خامد کے فضائل سناتے رہے اصل جو بیج میں سے توحید نکل نہیں تھی وہ آدھی پکڑا دی اس کا کاٹ کرنے گا اب میں اسے میں زمین سوال یہ بانتا ہے کہ خاص طرح مسجل مردی میں کچھ یوٹیوب کو پر ریڈیوز دیکھی جاتی ہیں کہ دوسرے مقاتلے کو کردے ہیں ان کو سوچلیہ ہناف کو روکا جاتا ہے اس چیزوں سے کسی نے سبز پیوری پہنے ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو سپیشلی ہنٹی میلیوز بنا کے اپلوٹ کی رکھیں کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ کام ایسا ٹھیک ہے شیطنت ہے یہ تو یہ سے شتانیت کر رہے ہیں اس سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے ان کی اس طرح کرنے سے آپ پھر یوٹیوب پہ چڑھا کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری آپ کے حکومت ہے تو آپ کو ہم سبز پگڑی نہیں پہننے دیں گے تو یہ سبز پگڑی کیوں نہیں پہننے دیں گے شریع دریل بتائیں آپ کے جو ہرمین کے اماموں نے جو یہ سرک کلر کے رمال پہنے ہوئے ہیں یہ کوئی سنت ہے سنت تو کالی اور سفید پگڑی ہے پہلے آپ لوگ جرت کر کے امام کعبہ کو کالی پگڑی اور سفید کبری پر آکے اور بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیں خود آپ نے عرب ٹریڈیشن کو فالو کیا ہے کوئی بچارہ پگڑی باندھ کے آجاتا ہے کلر سے آپ کو اختلاف کیا ہے اسلام میں تو کلر کی کوئی اس طرح تفریق نہیں ہے ٹھیک ہے سنت سفید اور کالی ہے لیکن باقی کلر بھی ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کوئی کہے جی یہ والے کپڑے والے میرے اس پر کلپ رکارڈڈ ہے پھر اس طرح کے کلپ چڑھانا یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اگر یہی پہ یہاں پہ بھی احناف کی اکثریت ہے ہمارے پاکستان میں تو تو یعنی حکومتی لیول پہ اکثر پیر ازراد بیٹھے ہیں یہاں پہ اعلیٰ دیسوں کے ساتھ بھی ارکتیں کرنا شلو کرتے ہیں یہ برا لگے گی یہ بلکل غیر علمی طریقہ ہے کوئی احسانی کرنا چاہیے وہاں پہ اگر کوئی غیر شریع فعال کرتا ہے اس کو صرف دعوت دے زبردستی نہیں آپ روک سکتے بس دعوت دے دی آپ کوئی کرتا ہے وہ اپنے عمال خود بھوک دے گا آپ زبردستی والا کام نہ کریں اس کی پھر نیگٹیف زل نہیں کریں اصل میں میرے خیال ہے وہ جانے والے جو آناب ہیں وہ جاہل ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے جو روحانی ابباجان ہے امام ان تیمیہ وہ تو قرآنی تعویز لکھا کرتے تھے تو ابن تیمیہ کو اب کیسے قائل کرو گے یا ان پر فتوہ دو یعنی میرے نزدیک بھی قرآنی تعویزات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے حکر علمی طریقے سے اختلاف کیا رہا ہے تو یہ ان کو کو جی اس کا بانی تو ابن تیمیہ ہے تو اگر انہوں نے پینے ہوئے تو آپ صرف ان کو بتائیں علمی طریقے سے بس بتا دیے کافی ہے زبردستی تو نہیں کرنے جب میں خود کو سگے اہل بیعت لیں سگے مدینہ کہنا کیسا ہے اس کو اڈفائنٹ کرنے کے لیے وہ مثال دیتے ہیں مولانی شیر اپناہ مثال شیر کی دے رہے ہیں اور بات کتے کی کر رہے ہیں سگ تو کہتے ہیں فارسی زبان میں کتہ تو جب آپ مثال دے رہے ہیں شیر کی تو پھر شیر مدینہ کے اینب نے آپ